میدان تو بہت تھک ہے سنویے کام اب حبیفہ خودہ فرماتے ہیں حب و علی حسنہ جو علی کی محبت ایسی نیکی ہے لا یدر معحصیان جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچاتی حضرت علی برائی آنے طرح ایک اور ربائی پیش کر دوں یہ باب مناقب عبدالعونین میں بھی ہے اور شیعوں کے فضائل میں بھی حدیث لیتی ہے میں پورا دور لگا کے پیش کر رہا ہوں تو اب جناب سرورے کائنات فرماتے ہیں حب و علی کے یا کھل سیئان کماتا کھل نار الحدق علی کی محبت برائیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آنکھ سوکھی لگڑی کو کھا جاتی ہے اسے محبت سے سنیں گے کیا مطلب یعنی آیا مولا علی کی محبت بڑھتی رہتی ہے گناہ بھی بڑھتی رہتی ہے اور یہ محبت گناہوں کو کھاتی رہتی ہے نہیں اگر علی کی محبت بڑھتی ہے تو گناہ خود با خود کم ہو جانا ہے سمجھو آئین ربیش کر رہا ہوں جو ایک نیکی کرے اللہ اسے دس گناہ سواب دیتا جس نے ایک نیکی کی جس نے ایک نیکی کی اللہ دس گناہ سواب دیتا ہے دس گناہ سب سے بڑی نیکی مولا علی کی محبت ہے اور حسین کا قبل ہے میں تمام آدموں کے لیے تمام اپنے حضرداروں کے لیے جمعہ پیش کر رہا ہوں تو جانے گناہ جرابِ امیر کی محبت آئین ربیش کر رہا ہوں یہ جمعہ شاید آپ نے پہلے کیسے سنا ہو اور یہ روایت سردارے کائنات کی شیعہ سنی علماء ٹیلیویشن سے پڑھتے ہیں ہر جب پہیٹ آتی چار چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے حبیقہ خدا نے فرمایا میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے قابے کو دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن کو قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے پڑھنا نہیں آتا تو دیکھتے رہو اور والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور پہیمبر فرماتے ہیں میں اور علی اس کو عمر کے باپ ہے ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے باپ کے غلاب اونچا بولنا حرام ہے لڑنا حرام ہے جنگ حرام ہے اسی محبت سے چلے گئے گا عزیزان کی رانی ہے اب ہمیں بے خدا فرماتے ہیں میں اور علی امت کے باپ ہیں ساری امت اولاد ہیں رسول خدا اور علی باپ ہیں امت اولاد ہیں یہ باپ ہیں رسول خدا فرماتے ہیں ماں باپ کے ہاتھ چھومو قدموں میں بیٹھو تو فرما بردار امت کا کان یہ ہے کہ علی کے قدموں میں بیٹھے رسول خدا فرماتے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں نارے تکفیر نارے رسالت نارے حضاری اسی محبت سے سنگے رہی ہے گا تو جنابے مولا کائنات امت کے باپ ہیں امت کے باپ ہیں اب جو جو امتی ہے جو جو امتی ہے اسے باپ کو سلام کرنا ہوگا اطاعت کرنی ہوگی جو جو امتی ہے سب سے بڑے امتی ہم احترام کرتے ہیں صحابہ ہیں سب سے بڑے امت صحابہ پہ جنابے حبیر پہ احترام آتے ہیں جنتے رہیے گا اسی طرح سے پیش کرنا ہو تو ستانے گنابے سنوارے کا اطاعت سنوارتے ہیں کہ حسنا نیجی کرنا کوئی ایک نیجی مکلے گا تو قرآن کہتا ہے دس کنہ سواب ملے گا ایک نیجی کرو گے اور نیجی کیا ہے اچھائی کیا ہے جنابِ امیر کی محبت کو دل میں لکھنا حدیث کو مکمل کرنا سرمہ کائنات نے فرمایا مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا عبادت تو کسی سہادی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا علی کی شہادت ہوگی مسجد کوفہ میں وہ جو بعد میں آئیں گے مولا کے چہرے کی سیارت سے محروم ہوں گے تو آپ نے فرمایا ذکر و علین عبادہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے نام لینا بھی عبادت ہے علی علی کرنا بھی عبادت ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ اور اگر کبھی علی کے ذکر پر پابندی لگ جائے بڑی بڑی پابندیاں لگیے بڑے بڑے لوگوں نے پابندیاں لگائیں اگر پابندی لگ جائے اب یہ تو حدیث میرے موضوع سے مطالعہ ہے حبیتو خدا نے فرمایا حبو حلین عبادہ علی کی محبت رکھنا دل میں یہ بھی عبادت ہے توجہو جملے کو پیش کرنا تمام دوروں کے لئے جوانوں کے لئے خاص طور سے جملے کو سنیے گا دیکھنا عمل ہے ذکر کرنا عمل ہے مولا کو دیکھنا عمل ذکر کرنا عمل محبت عمل نہیں ہے کیسیت کے نام ہے نہیں ہے مجمع ہاں دیکھیں تھوڑا کی ایک علمت ہے دیکھنا فعل ہے فعل یعنی عمل ذکر کرنا فعل ہے عمل ہے لیکن محبت کرنا عمل نہیں ہے دل کی کیفیت ہے میں سڑک میں چل رہا ہوں دل میں علی کی محبت ہے میرا جلہ عبادت کیونکہ علی کی محبت دل میں ہے بہت گاہ بہت گاہ نائے حالی 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 مجلس کے دعوت میرے بھائی نے یہی سوچا کہ یہی پہ شاید میں ہوں تو بہت جاؤں مجمع کی توجہ سے عزیدانہ کے نام ہے محبت دل کی کیفیت کا نام ہے عامد کا نام نہیں ہے میں سو رہا ہوں دل میں علی کی محبت ہے بہت گھرمانے علی کی محبت بھی عبادت ہے علی والے کا سونا عبادت کھانا عبادت پینا عبادت کام کرنا عبادت چھنا پھرنا عبادت محبت عبادت ہے سوچو علی کا گھوڑے پہ سوارو دمست کلندر دمست کلندر دمست کلندر مجمع کی محبت دل کی کیسیت کا نام ہے میں اپنے بزرگوں کے اپنے بچوں اپنے بھائیوں کے لیے سب سے آپ کے لیے دعا کروں اور آپ کے دعاوں کا محتاج مولا آپ سب کو آباد رکھیں تو جنابِ عمیر کا چہنے والا چلتا پھرتا عابد ہے عبادت کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے میں تلیل نہیں پیش کر رہا ہوں عبادت کے لیے کچھ شرائط بھی ہے یا نہیں چلیے گا ہاں ہوں کی دے گا اب اگر بہنچ گئے نا تو میں پیش کر رہا ہوں میں آپ کو نئے میراج پہ لے جانا چاہ رہا ہوں بلایت ہے عمیر المومنین میں میں دیکھیں ہر عبادت کے کچھ حصول ہیں نماز بھی پڑھیں گے تو وضو ضروری ہے عبادت کے لیے وضو شرط ہے وضو نہ ہو میں سو اگر پڑھ لوں قبول ہے کیوں وضو نہیں ہے عبادت کے لیے نیت شرط ہے میں بغیر نیت کے چلتا پھرتا رہوں فاقہ ہے بغیر وضو کے نماز پڑھوں اٹھک بیٹھک ہے نماز نہیں ہے کسی کا غصبی پیسہ لے کے حج پہ چلا جاؤ حج قبول نہیں اللہ لیکن اگر جناب امیر کی محمد رکھتا ہو وضو نہ بھی ہو تو عبادت اللہ اللہ نیت نا بھی ہو تو عبادت جمعی نیت قد حلوقت زل سے والمحوطت زلم اللہ 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 اب سوچیں اس حضرتِ امیر علیہ السلام کی عبادت کیسی ہو بیشتروں عبادت کیسی ہے؟ صرف حدیثِ نبوی کا سہارہ کنگا ذربتو آئین من یوم الخندرد افضل من عبادتِ ثقلین علی کی ایک ضربت ایک جو تلاسی رضموں میں جنگوں میں لے رہے ہو جنابِ امیر ستائیس رضمِ پیمبر جس میں جو پیمبر کے بغیر ہیں وہ اور بھی زیادہ کل مل ملاکر تلاسی جنگیں ایک کے علاوہ سب میں جنابِ امیر فاتح ہے ایک میں آپ کے بھائی جعفرِ دیار فاتح ہے کیونکہ آپ مدینہ کی حفاظت کے لئے رکے اچھے جس کی ایک ضربت سقلین کی باتت سے حضرت ہو ایک ضربت نہیں ہے مجموع نہیں ہے مجموع ایک ضربت سقلین یعنی چھتوں اور انسانوں کی اباتت سے حضرت ہو ایک ضربت ایک ضربت اس کے ساری زندگی کے جہاد کیسے ہوں گے ابھی نعرہ نہیں ہے ساری زندگی کی جہاد کیسے ہوں گے اور جہاد ہے فروتین میں چھتے نمبر پھر بہت کہتا ہے جہاد چھتے نمبر پھر پہلے ہیں نماز روزہ حد زکار خونس پھر ہے جہاد سارے جہاد نہیں میرے بات بزرگ پہنچ گئے ہیں مولا کے سارے جہاد نہیں ایک ضربت سقلین کی باتت سے افزر جس کا زکار دینا آئیت لے آئے شہدے نمبر پھر جہاد چھتے نمبر پھر زکار جس کی ایک زکار اللہ کہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَا آمَنُوا الَّذِينَا يُقِيمُونَ السَّلَا وَيُوتُونَ الزَّكَا وَهُمْ رَاکِعُونَ اللہ کہ اس کی ایک زکاعت کے بندے میں ملا ہے تو اس کی اس کا ایک پسنرِ رسالت پہ سونا اللہ کی مرضیہ اتار لے اب جو جو رضی اللہ عنہ بننا چاہتا ہے وہ علی کو راضی کرے